آپ کو خوشی آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے راجستان میں بھیکنیر کے نزدیک ایک اور پارتی لڑا کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور تیارے کے دونوں پائلٹ باہر نکلنے میں کامیاب رہے ہیں جبکہ بھارتی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ یہ تباہ ہونے والا لڑا کا تیارہ مگ ٹوینٹی ون ہے تیارے کے دونوں پائلٹ باہر نکلنے میں کامیاب رہی ہیں اور یہ تیارہ گرہ ہے راجستان میں بھیکنیر کے نزدیک اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیارے کے دونوں پائلٹ باہر نکلنے میں کامیاب بھی رہی ہیں جبکہ یہ خبر بھارتی میڈیا کی جانب سے سامنے آ رہی ہے بتایا یہ بھی گیا ہے کہ تباہ ہونے والا تیارہ مگ ٹوینٹی ون ہے آپ کو اس عام خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں راجستان میں بھیکنیر کے نزدیک ایک اور پارتی لڑا کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور تیارے کے دونوں پائلٹ پاہر نکلنے میں کامیاب رہے پارتی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والا تیارہ مگ ٹوینٹی ون ہے اس سے پہلے بھی واضح رہے کہ تباہ ہونے والا تیارہ مگ ٹوینٹی ون ہی تھا جس سے پارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا تھا راجستان میں بھیکنیر کے نزدیک ایک اور پارتی لڑا کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے تیارے کے دونوں پائلٹ پاہر نکلنے میں کامشاب رہے ہیں پارتی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والا تیارہ مگ ٹوینٹی ون ہے جبکہ بھارتی میڈیا کا یہ بھی بتانا ہے کہ انڈین ائر فورس کا یہ لڑا کا تیارہ اپنی معمول کی پرواز پر تھا اور بھارتی میڈیا نے ہی یہ بتا ہے کہ دونوں پائلٹ وہاں نکلنے میں بحفاظت کامیاب بھی ہو گئے ہیں جبکہ یہ تیارہ گیرا ہے راجستان کے قریب خنیر کے علاقے میں اور مگ ٹوینٹی ون تیارہ بتایا جاتا ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ لڑا کا تیارہ مگ ٹوینٹی ون جو کہ معمول کی پرواز پر گر کر تباہ ہوا ہے بات ہوگی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والی کاروائیوں کی جو کہ پنجاب میں تیز کر دی گئی ہیں کل ادم تنظیم کے مرید کے میں مرکز کا کنٹرول بھی حکومت نے سنبھال لیا ہے مزید سولہ مدارس اور فلاحی دفاتر کا کنٹرول انتظامیہ نے سنبھال لیا ہے مرید کے اور پاک پتن میں فلاحی اداروں کو سرکاری تحویل میں لیا گیا ہے اور ساٹھ کارکن بھی حراست میں لے لیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں آپ نے اس کے نمائندے ادنان خالد سے ادنان بتائیے گا نیشنل ایکشن پلان کے تحت کن مدارس کو سرکاری تحویل میں لیا گیا ہے جی نیشنل ایکشن پلان کے تحت پنجاب بھر میں جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیاں جاری ہیں اور یہ کافی تیزی سے جاری ہیں اور اسی کاروائی کے دوران مرید کے میں جو کال ادم جماعت دعویٰ جس کو قرار دیا گیا ہے اس کے مرکز تیبہ کو بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کا کنٹرول سمال لیا جبکہ اس کے علاوہ پاک پتر اور مرید کے میں آٹھ ہٹ مدارس کا کنٹرول بھی حکومت نے سمال لیا اور یہاں پر ایڈنسٹریٹیو ریول کے لوگ بٹھا دیئے گئے ہیں اور زلی انتظامیہ کے لوگ جو ہیں اب یہاں پر بیگ چکے ہیں اور دفاتیر ان کے ان کی طرف سے جو ہیں چھیل کر دیئے گئے ہیں یا پھر دیکھے جا رہے ہیں جبکہ ترائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کال ادم جماعت الدعویٰ کے صوبے بھر سے تقریبا ساتھ سے زائد جو کارکنان ہیں وہ حراست میں لے لیے گئے ہیں اور یہ کاروانیاں جو ہیں رنالا خرد پاک پتن مرید کے اور دیگر پنجاب کے دیگر اضلاع میں کی جئی ہیں اور رنالا خرد اور پاک پتن میں جو ہیں ان کال ادم جماعت الدعویٰ کی ڈسپنسریز کو بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے جبکہ سب سے اہم جو پیش رفت آئی سامنے آئی ہے کہ وہ کال ادم جماعت الدعویٰ کے مرید میں جو مرکز صحیبہ ہے اس کا کنٹرول حکومت نے لے دیا ہے بہت شکریہ ادنان خالد نمائدہ آپ نیوز لاہار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے میکا مری لانٹرنگ کیس میں عام پیش رفت ہوئی ہے اور نیاب راول پھنڈی نے اسلام آباد سے سیکریٹری کے ٹی اے آفتاب میمن کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے آفتاب میمن پر ایک سیاسی شخصیت کے فرنٹ مین کو غیر قانونی طور پر زمین الوٹ کرنے کا بھی الزام ہے اور آج ان کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے احمد فواد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات ہم جانیں گے فواد اپ ڈیٹ کیجئے گا اس پیش رفت سے متعلق جی بالکل آفتاب احمد میمن کو جو ہے وہ آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے نیاب کی جانب سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی جو ہے وہ انہیں نیاب کوٹ میں پیش کیا گیا ہے اور ان کی جسمانی رمانڈ ہے اس کو لینے کے لیے جو انتہ عدالت سے استدعہ کی گئی ہے دوران سمات جو جج بشیر ہے محمد بشیر ان کے جروح پیش کیا گیا تھا تو ان کی جانب سے استثار کیا گیا کہ آپ ملزیم کا جسمانی رمانڈ ہے وہ کیوں لینا چاہتے ہیں نئے پرسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ ملزم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سات اکڑ ارازی جو ہے وہ عیس کو ملیر میں منتقل کی اس کے علاوہ ملزم کو قومی خزانے کو اسی کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا بھی جو ہے وہ الزام ہے اس لیے جو ملزم کی جسمانی زمان ہے اس کو اس اصطدا کو منظور کیا جائے تاکہ ہم ان سے مزید جو دستی تعویزات ہیں مزید جو انفرمیشن ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ ہم لے سکیں اس کے علاوہ ملزم کے جو وکیل ہیں وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے اور وکیل سفائی کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو سات اکڑ ارازی کو منتقل کرنے کا فیصلہ تھا یہ صرف افتاب میمن کی جانب سے نہیں کیا گیا بلکہ اس میں ایک کمیٹی شامل تھی اور اس کمیٹی میں چار ارکان تھے اور ان چاروں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہیں عدالت نیب کی جانب سے عدالت کو جو ہے وہ چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کے استدعا کی گئی ہے اس وقت جو کروائی ہے وہ بھی بھی جاری ہے اور نیب کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ انہیں چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ نیب کے حوالے کیا جائے جی چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا ہے نیب کی جانب سیافتاب میمن ان کا احتساب عدالت میں ان کو آج پیش کیا گیا تھا تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ احمد پواد چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کا کہنا ہے کہ زیرے التوا مقدمات کی قصوروار عدالتیں نہیں اگر پچیس فیصد خالی ججز کی اسامیاں پر کر دی جائیں تو یہ مقدمات ایک سے دو سال میں ختم ہو جائیں گے اور چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے کیس کی سمات کے دوران کہا کہ عدالتوں میں زیرے التوا مقدمات کی تعداد انیس لاکھ ہو گئی ہے ملک میں ججز کی کمی ہے اکیس سے بائیس کروڑ کی آبادی کے لیے صرف تین ہزار ججز ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود جج زیرے التوا مقدمات نمٹانے کی پرپور کوشش کر رہے ہیں گزشتہ ایک سال میں اکتیس لاکھ مقدمات نمٹائے گئے صرف سپریم کورٹ نے چھبیس ہزار مقدمات نمٹائے اور ننڈی پور پاور پروجیکٹ کیس میں ملزموں پر گیارہ مارچ کو فرد جرم آئیت کی جائے کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور بابا روان سمیت سات ملزموں کو نوٹس جاری کر دی ہیں احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد ارشد ملک نے ریفرنس کی سمات کی بابا روان عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی بریت کی درخواست واپس لے لی جس پر عدالت نے سمات گیارہ مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی اسی روز ملزموں پر فرد جرم بھی آئیت کی جائے گی بابا روان نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خاماتین کی آلوی دن پر اپنی والدہ کے کہنے پر عمل کیا اور درخواست واپس لے لی ہے میرے اممہ جیو اس نائنٹی فائیو الحمدللہ ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جو قانون ہے اس کی بالا دستی تم وکیل ہو اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو ڈیو پراسس کے مطابق چلیں اس لیے ویمنز ڈے کی اوپر جو میری زندگی میں وہ ہستی جو مجھے اس وجود حستی میں لائیں ان کے کہنے کے مطابق آج بنی عمل کیا کراچی سے خبر دیں گے پاک سرزمین پارٹی کے دفتر پر فائرنگ میں ملویس پانچ ملزیموں کو اینی شاہدین نے شناک کر لیا ہے ان ملزیموں کا تعلق ایمکم لندن کے گروپ سے بتایا گیا ہے کراچی سیٹی کورٹ میں جنیشل مجسٹریٹ سینٹرل کی عدالت میں ملزیم رزا شاروک شہریار محسن اور انیسو رحمان ارف کیپٹن کو پیش کیا گیا کیس کے تینوں گواہوں نے ملزیمان کو شناکت کر لیا پانچوں ملزیموں نے رزویہ کے علاقے پی ایس پی کے دفتر پر فائرنگ کی تھی اس واقعے میں پی ایس پی کے دو کارکن جانبہک اور دو زخمی ہو گئے تھے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کوئستان ویڈیو سکینڈل کے مرکزی کرتار افضل کوئستانی کو سپرد خاک کر دیا کیا ہے پولیس نے قتل کے الزام میں ایک شخص کو خریفتار کر لیا ہے اور اپتبات میں قتل کیے گئے افضل کوئستانی کی تدفین بٹ کرام کے علاقے آلائی میں کی گئی افضل کوئستانی کے بھائی گل نظر کا کہنا ہے کہ گھر کی جان کو خطرہ ہے اس لیے افضل کی میت کو آبائی گاؤں میں سپرد خاک نہیں کیا گیا دوسری جانب کوئستان پولیس نے قتل کے الزام میں ایک شخص کو خریفتار کر لیا ہے کوئستان پولیس کے مطابق ایف آئی آر میں موسم خان کو ملزم نامزد کیا گیا ہے ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی ملا ہے خبر ہے لاہور سے شاد باغ سے اگواہ ہونے والے بچے کو گجرامالہ میں قتل کر دیا گیا ہے چار سالہ محمد علی کو 23 فروری کو شاد باغ کے ایک محلے دار نے اگواہ کیا ملزم وقاس نے بچے کے والدین سے پانچ لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا وقوع کے روز محلے داروں نے اگواہ کار کو بچہ ساتھ لے جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا ملزم وقاس بچے کو گجرامالہ لے گیا اور شناخت کے ڈر سے گلہ دبا کر اسے قتل کر دیا ملزم نے بچے کی لاش جوہر میں پھینک دی اور فرار ہو گیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے لاش بھی برامت کر لی ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے خاتون کو اگواہ کرنے کے کیس کی سمات ہوئی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے عدالتی کیمرو کی فوٹیج بھی طلب کر لی ہے کیس کی سمات کے دوران مغوی رہانہ تارک کے وکیل نے بتایا کہ ان کی موقعہ کو سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے اگواہ کیا گیا وہ پیشی کے لیے عدالت آ رہی تھی وکیل نے الزام لگایا کہ خاتون کو اس کے شوہر نے اگواہ کروایا ہے چیف جسٹس احمد علی شیخ نے صورتحال پر پرہمی کا ازار کرتے ہوئے کہا کہ اب ایسے بھی حالات نہیں کہ عدالت کے دروازے سے کسی کو اگواہ کر لیا جائے عدالت نے پولیس کو ہائی کورٹ کے کیمرو کی فوٹیج سے مدد لینے کا حکم دے دیا ہے ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے والے فراری باپ بیٹے کا کہنا ہے کہ وہ غلطی پر تھے جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے خود کو ایف سی کے حوالے کر دیا سیرینڈر کے بعد اب وہ مطمئن ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا کرتے تھے پادوں پہ اس عرصے میں ہمیں کیا ہے وہ کمانڈروں سے کام کیا ہے کمانڈر آپ کے کون تھے ہمارے کمانڈر آچر پہ تھے مطلب وہ آپ کو کیا کہتے تھے کہ کیا کریں آپ کہتے تھے میں نے سعودہ بغرا لیا تھا یہ ایسا کام کیا تھا دوسرے جنگ فرار دوسرے تھے ان کے لیے مطلب سامان بغرا لے جاتے تھے ان کو پادوں پہ سامان پہنچاتے تھے آپ نے خود کوئی دماغہ وغیرہ نہیں کیا کبھی مطلب آپ کو صرف پیسے کی لالچ میں آپ ان کے لئے کام کرتے تھے یا در بھی تھا کہ مار دیں گے یا کوئی دمکی بھی دیتے تھے نہیں نہیں در بھی تھا ان کو مار دیتا تھا اوپر ہم نہیں کام کرتا تھا ہم نہیں کہاں چھوڑے گا تھا جو کام نہیں کرتا اس کو مارتا بھی تھا ہاں اس کو مارتا تھا بسی تو آپ جب پھر وہاں سے بھاگے تو آپ کس کے پاس آئے سب سے پہلے اور بتائیں کہ آپ کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور پھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے دونوں ملکوں میں بات سیت نہ ہونے کے برابر ہے اور سرحدوں پر فوج بھی تیار ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پاک بھارت کشید کی کم نہ ہوئی تنازہ ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبردار کر دیا امریکی اخبار نے لکھا ہے پاکستان اور بھارت میں مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو اس کے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کی موجودگی میں ایٹمی جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے میں کہا عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مداقلت کرے عالمی دباؤ کے بغیر مسئلہ کشمیر کا دیرپا حل ممکن نہیں امریکی اخبار نے توجہ دلائی بھارتی وزیر آزم پاکستان کے خلاف نہ صرف ہندو قوم پرستی کو ہوا دے رہے ہیں بلکہ پاک بھارت کشیدگی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں امریکی مرکزی کماند سینڈ کوم کے سربراہ جنرل جوزف نے افغان مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کی واضح مدد کا بھی اعتراف کیا ہے کہتے ہیں افغان مسئلہ انتہائی پہچیدہ ہے پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں بہت مدد کی ہے امریکی سینڈ کوم کے سربراہ جنرل جوزف وٹل نے سینٹ آم ہاؤس کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ افغان مسئلے کے حل کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں جو اٹھارہ سال میں نہیں ہو سکا وہ چھوہ میں ہونے جا رہا ہے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان نے بہت مدد کی ہے انہوں نے کہا کہ جو صورتحال اب دیکھ رہے ہیں ایسی پہلے کبھی نہ تھی افغان مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کا کرتار انتہائی اہم اور مصبت ہے حمسہ ملک چین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت پلواما حملے کی کشیدگی بھول کر اب آگے بڑھیں اور آل باہمی تعلقات میں تبعیل المیاد بہتری کے لیے بھی کوششیں کریں چینی وزیر اکھار جا وانگی نے پاکستان اور بھارت کو تعلقات بہتر بنانے کا مشورہ دیا بیجنگ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات میں مستقل بہتری کے لیے اقدامات کریں اپنے محفوظ مستقبل کے لیے جارہیت کو چھوڑ کر مذاکرات کی راہ پناہیں چینی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور بھارت موجودہ بہران سے نکل کر امن کی جانب بڑھیں گے اور بھارت میں قید ایک اور پاکستانی شہری جہنبھاک ہو گیا ہے غلطی سے سرحد پار کرنے والے محمد عظم امرتصر کے گرونانک دیو اسپتال میں زیر علاج تھے پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے تیر پارٹی پائلٹ ابی نندن کو بھارت کے حوالے کیا گیا جبکہ اس کے برعکس بھارت میں پاکستانی شہری محفوظ نہیں رہے صفارتی ذرائع کے مطابق شاکر اللہ کے بعد اب 62 سالہ محمد عظم بھی امرتصر کے گرونانک دیو اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں محمد عظم کو 25 فروری کو امرتصر جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا انہیں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے پر گرفتار کر کے فیروز پر جیل میں رکھا گیا تھا دوہزار سولہ میں سزا مکمل ہونے کے باوجود محمد عظم کو رہائی تو نہ ملی لیکن انہیں فیروز پر جیل سے امرتصر جیل منتقل کر دیا گیا تھا پاکستانی شہری آزم کی امرتصر میں موت کے بارے میں پاکستانی ہائی کمیشن کو کچھ نہیں بتایا گیا اور نہ ہی پاکستان نے اس کی شہریت کی تصدیق کی ہے اسی تمام معاملے پر بات کریں گے آپ نیوز اسلامباد کی بیرو چیف شوکت پر آشا سے جی شوکت بتائے گا آزم کی موت کے بارے میں اب تک کیا تفصیلات ہیں دیکھئے یہ معاملہ پاکستان ڈیلی ہائی کمیشن نے بازابطہ طور پر بھارتی وزارت خارجہ کے ساتھ آج ریز کیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ محمد آدم نامی شخص کی پاکستان کی شہریت کی تصدیق نہیں تھی دو قسم کی لسٹیں بنائی جاتی ہیں پاکستان اور بھارت کے جو قیدی ایک دوسرے کی جیلوں میں ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے جس کی نیشنلیٹی کنفرم ہو کہ یہ کنفرمڈ پاکستانی شہری ہے اگر وہ بھارتی جیل میں ہو یا پھر بھارتی شہری ہے اگر پاکستانی جیل میں ہو ایک دوسری لسٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بلیوڈ ٹو بی پاکستانی اور انڈین تو آزم بلیوڈ ٹو بی پاکستانی لسٹ میں تھا ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن ڈیلی کو بھارتی وزارت خارجہ نے ایک ہفتے پہلے بتایا تھا کہ آزم نامی ایک شخص ڈیتھ بیٹ پہ ہے لیکن وہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہی سب کچھ بتانا بلیوڈ ٹو خارجہ کے تھرو ہی بھارت نے ہونا ہے کیونکہ پرائے راست پاکستانی ہائی کمیشنر نہ ڈیلی میں یا امریت سار میں چونکہ یہ امریت سار میں تھے تو امریت سار کے نہ کسی دھانے میں وہ فون کر سکتے ہیں نہ وہ ہسپیٹل میں فون کر سکتے ہیں تو ایمی اے کے ساتھ یہ معاملہ پاکستانی ہائی کمیشن نے باران اٹھایا لیکن کوئی جواب نہیں ملا اور آج جب پاکستانی ہائی کمیشن نے تفصیل مانگی ہے تو ابھی تک پاکستانی ہائی کمیشن کو اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ نے کچھ نہیں بتایا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شاقت پر آشا اور بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے اور اسی کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں آج شٹر ڈاؤن ہر تال بھی کی جاری ہے حریت رانواؤں کی کال پر مقبوضہ وادی میں نماز جمہ کے بعد اعتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی ایک مجھدر کا بیان میں حریت قیادت نکاح کے وادی پر میں پرامن ریلیاں نکالی جائیں گی بیان میں حریت رانواؤں یاسین ملک کی گرفتاری آئین کے آرٹیکل پینتیس اے کے خاتمے اور جماعت اسلامی پر پابندی کی مضمت کی گئی ہے حریت رانواؤں نے مودی سرکار کو خبردار کیا کہ وہ کشمیریوں پر مظالم بند کر دیں ادھر سیر نگر کے متعدد علاقوں میں کرفیوں نافذ کر کے قابض فوج اور پولیس کی اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے حریت رانواؤں سید علی گلانی اور میر وائز عمر فاروق کے کروں میں نظر بندی جاری ہے اور بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رانوما بی کے ہری پر ساتھ مودی سرکار پر پرس پڑے کہتے ہیں کہ مودی حکومت کو گائے کا تھوڑا سا گوشت بھی نظر آ جاتا ہے مگر کشمیر میں ساڑھے تین سو کلو بارود نظر نہیں آیا کانگریس کے رانوما ہری پر ساتھ نے مودی حکومت کو پلوامہ حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے بینگلور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مودی حکومت کو کیرالہ میں ایک مسلمان اخلاق کے گھر میں گائے کا دو کلو کرام گوشت نظر آ گیا تھا مگر کشمیر میں ساڑھے تین سو کلو بارودی مواد دکھائی نہیں دیا آگے بڑھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مودی کی جانب سے پلوامہ حملے کو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا شرمناک بات ہے اسلام آباد میں بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مودی کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارہانہ اقدامات افسوسناک ہیں بھارتی وزیر آزم ہندو انتہا پسندی کی سیاست کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پین پر بروقت عمل درامت کیا جاتا تو آج دنیا میں ہماری پوزیشن مختلف ہوتی بلاول بھٹو نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں ادارے اپنی آئینی حدود میں کام نہیں کر رہے اور بتائیں کہ آپ کو بالا کوٹ کے مقام پر بھارت کی جانب سے کیے گئے ائر سٹرائک کے بعد محکمہ جنگلات نے نقصان کی حتمی ریپورٹ جاری کر دی ہے جبکہ بھارتی فضائیہ کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے اقوام متحدہ وو ایف اور دیگر عالمی محولیات اداروں کے مبصرین اور محکمہ جنگلات کے افسران نے بالا کوٹ کے نباہی علاقے جابا کا دورہ کیا اور درختوں کا معاینہ کیا محکمہ جنگلات کے افسروں نے اپنی ریپورٹ تیار کر کے حکام ابالا کو عرصال کی جس کے بعد بھارتی فضائیہ کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے محکمہ جنگلات کے مطابق چھبیس فروری کی رات ساڑھے تین بجے بھارتی فضائیہ تیاروں نے پے لوڑ کر آیا جس سے انیس درخت تباہ ہوئے نقصان کے تخمینہ انیس کروڑ لگایا کیا ہے اور ناظرین بابری مسجد کا مسئلہ چھبیس سال بعد بھی حل نہ ہوا بھارتی سپریم کورٹ نے معاملے کو سالسی کے ذریعے حل کرنے کا حکم دیتے ہوئے تین رکنی کمیٹی بنا دی ہے بابری مسجد کے لیے قائم تین رکنی سالسی کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے سابق جج کلیف اولا کریں گے دوسرے ارکام میں سریسری روی شنکر آڈورکیٹ سریرام پنجو کو شامل کیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق عدالت نے سالسی کا اول آٹھ ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے سالسی کی سماعت کی میڈیا ریپورٹنگ پر پابندی ہوگی